وَا نَبِي حَنْزَلَتَ سَأَلْتُ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عنی السَّلَاةِ فِي السَّفْرِ فَقَالَ السَّلَاةِ فِي السَّفْرِ رَكَاتَان قُلْنَا اِنَّا آمِنُ قَالَ سُنَّتُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم رواؤ احمد فی مسندہی حضرت امام احمد رحمت رحمت اللہ اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسندہ احمد کے اندلہ ہے راوی حضرت ابو حنزلہ ہے حضرت ابو حنزلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سفر میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے آج بھی سفر میں نکل گیا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کے گاؤں کی حد جہاں ختم ہو گئی ہے اور دوسرے گاؤں کی حد شروع ہو رہی ہے تو آپ وہی سے شروع کر دیں گے قصر کرنا اور سفر میں چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے تین ڈیڑھ نہیں پڑھ سکتے ہیں یا دو رکعت ایک رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں چار رکعت دو رکعت ہو جاتی ہے انہوں نے جواب دیا سفر میں نماز دو رکعت ہو جاتی ہے چار رکعت والی اور ایک نکتہ یہ بھی بتا دوں کہ نماز بھی اگر آپ پانچ کے بجائے تین پڑھنے تب بھی جائز ہے پریشان ہو گئے نہیں آپ یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ دو وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم پانچ وقت جانا ہے نا ازان ہو رہی ہے اب زہر میں جا رہے ہیں اثر کی ازان ہو رہی ہے اب اثر میں جا رہے ہیں مغرب کی ازان ہو رہی ہے مغرب میں جا رہے ہیں پھر اشاہ کی نماز ازان ہو رہی ہے اشاہ میں جا رہے ہیں پھر فجر کی ازان ہو رہی ہے پانچ وقت جا رہے ہیں نا لیکن سفر میں اگر آپ چاہیں تو زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھنے یا اثر کو زہر میں پڑھنے یا زہر کو اثر میں پڑھنے گویا کہ تین وقت ہو گیا نا لیکن آپ عشاء اور فجر کو جمع نہیں کر سکتے ایسا ہے فجر اور زہر کو جمع نہیں کر سکتے آپ ایسا ہے تو گویا کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ کے لئے دو رخصتیں ہیں بلکہ تین سفر میں سنتیں نہیں ہیں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے وطر پڑھا کرتے تھے سفر میں اور وہ فجر کی دو سنتیں پڑھ لیتے تھے باقیہ سنتیں پڑھنے کے لئے منع کر دیا گیا ہے بلکہ یہ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ وہ سنتیں پڑھ لی جائیں تو کہا کہ فرض نماز چار رکعت آدھی ہو گئی ہے تو سنت کیوں پڑھے گا بھی سنت کیوں پڑھے گا تو اب آپ اپنے گاؤں کے ہاں سے باہر ہو گئے سفر میں نکلنا ہے بمبئی جا رہا ہے جیسے باہر ہوئے اور وہیں ازان ہو گئی ازان آپ کے کانوں میں آئی تو اگرچہ آپ اپنا گھر دیکھ رہے ہیں وہاں سے لیکن گھر دیکھ رہے ہیں آپ کا گھر وہاں سے نکائی دے رہا ہے لیکن آپ اپنے گاؤں کی سرہ سے وہاں ہو گئے ہیں تو آپ وہاں قصر کریں گے یہ تو انہوں نے پوچھا کہ سفر میں نماز کتنی کہا کہ افصالات فی السفری رکعتان سفر میں نماز دو رکعت کہ قلنا انہ آمنون اب تو امن ہے پہلے بھئی ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی آئے نماز پڑھنے میں منڈی اتار دے گردن مار دے تو اب تو کوئی خوف ہے نہیں امن میں ہے سبب باقی نہیں رہا اب تو ہر طرف امرو امان ہے قلنا انہ آمنون امن میں ہے قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیاس مطلع امن نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے میں سنت نبی کی بات کر رہا ہوں سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آدمی سفر پہ نکلے تو قصر کرے یہ نبی کی سنت ہے یہ طریقہ ہے کوئی کہے پورا پڑھ لے کیوں پورا پڑھے گا بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ پورا پڑھ لیا جائے تو کیا آ رہا جائے وہ کہہ رہے نہیں سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت یہ ہے کہ سفر میں نماز دو رکعت پڑھے چار رکعت والی تو ایک فائدہ یہ ہے کہ چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھ لیں ایک رخصت تو یہ ہے دوسری رخصت یہ ہے کہ آدمی سنتیں نہ پڑھیں ہاں وٹر پڑھ لیں اور اسی طریقے سے فجر کی دو رکعت پڑھ لیں اسی طریقے سے تیسری سہولت یہ ہے کہ زہر کو اسر میں اسر کو زہر میں پڑھ لیں مغرب کو عشاء میں پڑھ لیں عشاء کو مغرب میں پڑھ لیں یہ تیسری سہولت ہے یہ سہولت ہے آدمی عبادت کرے تو اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے لا يکلف اللہ نفسنی لاوصا